احرانی ہے ان لوگوں پر جو اہل سنت کہلوانے کے باوجود حاضر ابو بکر صدیق کو پوری امت سے افضل نہیں ماندے ہمارے مدارس میں عقیدے کی ایک ہی کتاب پڑھا ہی جاتی ہے کونسی شرع قائد شرع قائد میں کیا ہے افضل البشر بادنبی جنا ابو بکر صدیق سم عمر الفاروق سم عثمان و سن نورین سم علی المرتضی جو عقیدے کی کتاب سارے مدارے سے اللہ سنت بڑھائی جاتی ہے پاقیدہ کیا لکھا ہے امت میں سب سے افضل ابو بکر صدیق ہے پھر عمر فاروق ہے پھر عثمان غنی ہے پھر علی شہر خدا نارے تکبیل نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدری پھر تبجہ فرمائیے امام آزم جن قیام فقہ میں تقلید کرتے ہیں آپ فقہ اکمر میں کیا فرماتے ہیں افضل الناس بعد رسول اللہ ہے ابو بکر صدیق سمع عمر بن خطاب عمر بن الخطاب سمع سمع ابن افان سمع علی جل مرتضی اور آئیے علماء سے پر اگر کسی کو اعتماد نہیں تو اولیاء سے پوچھ لیتے ہیں کیونکہ اولیاء وہ ہوتے ہیں جن کو اللہ نے زیر کی آنکھیں بھی دی ہوتی ہیں دل کی آنکھیں بھی دی ہوتی ہیں سب سے پہلے کس کی بات کروں داتا لی حجبیری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں خیر الانام بعد امبی جا علیہ السلام تمام لوگوں میں امبی جا کے بعد افضل کونے سیدنا صدیق پیر میرے علی خوصے زمان پیر میرے علی آپ تصویہ مابین سنوی و شیعہ میں لکھتے ہیں کہ صدیق نے مرتدین کو قتل کرنے کے حوالے سے وہ کام کیا جو نبیوں نے کیا ہے اور امت میں ان کا درجہ سب سے زیادہ ہوئے صرف وہی نہیں بیر عبدالواحد بالگرامی سبہ سنابل اور یاکر سردار اور آلہ حضرت فاضل بریلی فتاوہ رزیویہ جل نتائیس میں لکھتے ہیں اجماع داراً افضل جملہ بشر بادم بیاب وکر صدیق بعد ازوائے عمر فاروق بعد ازوائے عثمان غنیست بعد ازوائے علی شیر خدا بیر عبدالواحد بالگرامی کہتے ہیں اس میں اجماع ہے اجماع اور پھر آگے لکھتے ہیں اجماع کس کا ہے فرما صحابہ کا اجماع تابعین کا اجماع تبہ تابعین کا اجماع امت کے سارے علماء کا اجماع بات ختم نہیں ہوئی محید تین ابن عربی جن کے حوالے علجاء دیتے ہیں فتوحات مکیہ میں لیکھتے ہیں ایلم انہو لیسا من امت محمد منہو افضل من ابی بکر کمری والے آقا کے امت میں اب بکر زفزل کوئی ہے ہی نہیں بات ختم نہیں ہوئی غنس زمان پیر میرے علی کے پیر شمس الارفین سے آلوی آپ فرماتے ہیں خلفاء راشدین کی فضیلت میں ترطیب ہے جیسے خلافت کی ترطیب ہے ایسے ہی فضیلت کی ترطیب ہے بات ختم نہیں ہوئی مجدد الفسانی آئے مکتوبات شریف میں لکھتے ہیں کہ ابن بکر شیخین کی فضیلت قطیقی دو ہے آپ فرماتے ہیں اس کا منکر یا جاہل ہے یا متعصف ہے اور کوئی اس کا انکارکاری نہیں سکتا ہے بات ختم ابھی نہیں ہوئی حضرت امام عبدالوحاب شارانی فرماتے ہیں کملی والے کی امت میں سب ولیوں کے سردار ابو بکر صدیق ہے پھر عمر فاروق ہیں پھر عثمان غنی ہیں پھر علی شہر خدا ہیں